اسلام علیکم لیٹ آنا تو اب ہمارا سٹائل ہی بن چکا ہے کچھ لوگ ہمیں لیٹ لطیف کہتے ہیں مگر ہم ٹھہراؤ تیمور کی ٹرم کو زیادہ پروفر کرتے ہیں ٹھہراؤ صبر غور فکر پچپن بھی سکھایا جاتا تھا کہ ان سب کا پھل میٹھا ہوتا ہے مگر اکیسوی صدی کے اس ڈیجیٹل سٹارم کے اندر اگر آپ مجھے لیٹ سمجھ دیں تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہم اصل میں خود نگری میں مبتلا تھے انٹرسپیکشن کر رہی تھی میں کہ میں کون ہوں وو ایم آئے جب دماغ میں ہو کوئی خرق اور موہ میں ہو کوئی بات تو اظہار کر دیتے ہیں مورو اپنے خیالات مطلب مورو بن موہین بن میاں بن صلاح الدین پوشتوں کے بارے میں آخری کہانی جو میں پتا ہے وہ پری پارٹیشن انڈیا میں ہمارے پر دادا انگریزوں کو شکار کھلاتے تھے ٹری ٹاپس پہ چڑھ کے یہ لوگ شیر مارتے تھے ہم رتیسر کے رہنے والے مسلمان تھے اور ساتھ میں افواہ کے ایک شراب کی دکان بھی تھی ان کی جہاں پہ سادت حسن منٹو صاحب آکے اپنے سارے پیسے اڑھتے تھے مگر افواہ ہے تو اس میں سچونا کچھ ضروری نہیں ہے اور ویسے بھی شک اس طرح کے معاملات کے بارے میں ہم بھولنا پسند کرتے ہیں بولنا نہیں تنہی کیوں بول رہا تھا توبت ہوگا پہر پردادے سے پہلے کا کچھ خاص پتا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہیں کسی نیچ ذات سے بھی ملاوٹ ہوئی ہو ہو سکتا ہوئی ہو ہو سکتا آپ کی بھی ہوئی ہو لیکن کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے پڑتا ہے نہیں پڑتا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آخر کار ہزاروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو کروڑوں سپرم سیلز میں سے آپ اور میں ہی تھے نا جو دوڑ جیتے تو کچھ تو ہوگا خاص ہمارے جینیاتی ماتے میں ہمارے ڈی این اے کوڈ میں ڈی اے کوڈ یہ باپ دادوں کی دین جو تقریباً ہمارے بارے میں سب کچھ متین کرتا ہے ہائٹ، صورت، رنگ اور ٹرمز آوٹ کہ آپ کا اور میرا ڈی اے کوڈ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ سیم ہے یہ زیرو پوائنٹ وان پسنٹ ہے جہاں پہ سارا کھلواڑ ہو رہا ہوتا ہے جس میں میرے یہ ویوی ہیئر اور یہ سیکسی گوٹی آتی ہے تو دوزار تین میں انسانوں نے یومن جینوم پروجیٹ کے ذریعے یہ اپنا پورا کا پورا ڈی اے نی کوڈ میپ کر لیا تیرہ سال لگے اس کام کو کرنے میں اصل میں ڈی اے نی کوڈ ہے بڑا لمبا نا سنائے کہ ایک لاکھ موٹی کتابوں جتنا لمبا ہے وگر کر لیا اور اب آپ کافی سستے میں بھی کرا سکتے ہیں اور زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ایر میں ان چیزوں کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نیٹ جیو کا ایک ڈی اے نیٹ ٹیسٹ کرایا جس کے ذریعے آپ کے باپ دادوں کا ہجرت کا پیٹرن ایک نقشے میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے بہت سمپل سا ہے دو کارٹن سوابز لیتے ہیں آپ اپنے گال کے انگل اندر والی طرف رگڑتے ہیں ٹیسٹیوز میں ڈالتے ہیں اور میل کر دیتے ہیں ان کو اور سامنے آ جاتے ہیں یہ ریزلٹس مطلب کہ میرے باپ دادے جب افریقہ سے ہجرت کر کے جنوبی ایشیا آ رہے تھے تو راستے میں اندر ڈشکم ٹیڑا ہے داری بات ہے خاندان پھلائے ہوں گے خاندانی لوگتے ہیں اچھے لوگتے ہیں ریشکم ٹیڑنا تو ضرور یہ خاندان پھلانے کے لیے پھر اسی لیے میرے اندر دس فیصد نوردن یورپین اور اٹھارہ فیصد میڈیٹرینین خون ہیں اور میں اس بات سے کوئی خاص سپرائز نہیں ہو جو پہلے سی اندازہ تھا انسانیت پہ میں نے ایک حد تک نظر رکھی ہے مگر خون میرے اندر یورپین ہو میڈیٹرینین ہو آخر کار میں زبان تو اردو ہی بولتا ہوں اور شناخ تو میری پاکستانی ہی ہے اور مسلے ویزوں کے بھی پاکستانیوں والے ہی ہیں تو یہ سیٹس فیکٹری آنسر نہیں ہے کہ میں کون ہوں آنسر مجھے چاہیے کوئی تھوڑا سا پریکٹیکل قسم کا چنیوٹی اندر کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس آپ کی طرح آپ کے سامنے اپنی اندر کی شناخ کھول کے رکھ رہا ہوں مکمل لگ رہی بس فادر میں بھی نہیں ہوں انشاءاللہ بان جاؤں گا سون اگر کوئی جسمانی مسائلہ نکلی نہیں نکلتے صحیح ہوں مسئلہ نہیں لگی تو بھئی ان سب حصوں کا مجموعہ ہوگا مطلقہ ان چیزوں کا اگر آپ ملکشیک بنا دینا تو آپ کو ایک مروہ مل جانا چاہیے شاید ایسے بیچ میں ایک روح بھی ڈالنی پڑے مگر اس بات کا سائنس کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا یہ خیال کہ ہم اپنے حصوں کے مجموعوں سے زیادہ ہیں شاید دل کو بھیلانے کے لیے یہ خیال بھی اچھا ہے غالب مگر مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں جان ہے مجھ میں روح ہے I'm bigger than the sum of my parts, right? I like their idea مگر اس سائنس کے اشارے جو روح نہ ہونے کی طرف مڑے ہوئے ہیں یہ بات مجھے بڑی ڈسٹرپ کرتی ہے کیسے ہو سکتا ہے انسان میں روح نہیں ہے چا شڑا انسان بس ایک مادے کا ڈھیر ہے کیا سٹوپیڈ ڈیار بس جنیاتی معلومات لیے آگے چلی جا رہے ہیں سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں سٹوپیڈ کے بچے ہو نہیں سکتا کچھ تو ہے مجان جو یہ اندر کا نظام روا ہے بھئی کچھ تو ہے جو یہ لوگ ڈاؤن میں میں اکیلا بیٹا کمرے میں بس بولی جا رہا ہوں کچھ تو ہے ایک زندگی کی حرصے میں انسان غیر معمولی تبدیلیوں میں سے گزرتے ہیں کیا میں وہ انسان ہو بھی جو میں پہلے تھا پیدائش کے وقت تو میرے بال نہیں تھے پھر اب یہ بال آگے اب یہ سفید ہو جائیں گے پھر یہ گر جائیں گے مطلب کہ جسمانی طور پہ ویسے بھی آپ کے سارے کے سارے سیلز آپ کی لائف سپین میں کئی دفعہ کمپلیٹلی ریپلیس ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر میں نام کے علاوہ آپ کے بارے میں کچھ سیم نہیں ہوتا اور کچھ لوگ تو ابتہ نام بھی چینج کروا لیتے ہیں اور ایک اور سوال ہے ہماری شخصیت ہوتی کہاں ہیں کچھ تو میرے دوست ہیں جن کی شخصیت دیفنیٹلی ان کے انڈر ویر میں ہیں ترکی بوئیز مگر آپ میں سے زیادہ تر ذہین لوگ سوچ رہوں گے کہ ان کی شخصیت ان کے دماغ میں ہوتی ہے کیا آپ کی گرر فرینڈ آپ کے شخصیت سے پیار کرتی ہے یا آپ کی بائی سیپ سے یا آپ کے بینک کاؤنٹ سے میری تو میری روح سے پیار کرتی ہے اور گرر فرینڈ نہیں ہے بھاوی ہے برو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ محض ایک یادوں کی لائبرری ہوتے ہیں اور مجھے یاد ہے اپنا پہلا کمپیوٹر وہ پہلی لڑکی جس سے مجھے پیار ہوا وہ پہلی دفعہ جو دل ٹوٹا وہ ایکسیڈنٹ کا دن مجھے سہی طرح نہیں آت جس میں میرا سر پھٹا اور یہاں پہ سٹچز لگے مگر اس زخم کا نشان ابھی تک ہے اور ساتھ میں دوستوں کی کہانی بھی ہیں کہ میں نے کیا 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 اس سے بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ میں کون ہوں کون ہوں میں ہمیں خیالات ہیں ہم شاید معلومات ہیں ہم شاید شاید یہ سب محض ایک خواب ہے جس میں اسے ہم سب نے رخصت ہونا ہے اس کے بعد ہمارے بچوں تک شاید ہماری یادیں برقرار ہیں پھر وہ پردادے کے شراب کے اڈے کی طرح اس نے بھی راد دو جانا ہے شاید یہ دنیا ہے یہ ایک عرضی اڈہ ہے ان خیالات کے لئے جن نے نئی نسل کے اندر بھی بار بار اجا کر ہونے ہیں جن کے ساتھ شاید ہم بھی ہو جا کر ہو رہے ہیں شاید بھائی کیسے میں شکریہ دا کر ہوں آپ لوگوں کا لائک کرنے کا شیئر کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بس کرتے رہیے گا میں پھر آتا ہوں مرو آؤٹ